تو کوئی تابعین جو بیٹھیں ہوں ذرا وہ ہاتھ پڑا کریں علامہ شاہ بھی کیوں ہوں آپ میں حسن بسری بیٹھے ہوں یہاں کوئی موجود ہیں تو ہمیں صحابہ کے پہن کی ضرورت ہے صحابہ کا شاگرد بھی آج ہم میں کوئی موجود نہیں ہے تو اب یہ دونوں چیزیں ہم کہاں سے لیں تو ہم حنفی بھی کہلاتے ہیں کیوں؟ امام عظم ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ تابعین میں ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی اور چالیس سال صحابہ کا زمانہ پایا ہے چالیس سال میں نماز آ جاتی ہے یا نہیں؟ روزے کے مسئلے آ جاتے ہیں آ جاتے ہیں نا تو آپ نے امام عظم ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ نے نبی کی سنت نبی کے شاگردوں سے لے کر مرتب فرما دی فقہ کی شکل میں خلافہ راشدین کا فہم خلافہ راشدین کے شاگردوں سے لے کر مرتب فرما دیا اب نبی پاک کے شاگرد جو امام ابو حلیفہ اور خدا کے پیغمبر کے درمیان واسطہ ہیں نبی کے شاگرد سچے ہیں یا جھوٹے تو ہماری فقہ کی سمدھ سچی ہوئی یا جھوٹی ابو بکر صدیق عمر فاروق خلافہ راشدین اچھرا مبچرہ ان کے شاگردوں سے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کا فہم حاصل کیا تو ان کے شاگرد سچے ہیں یا جھوٹے تو ہمارے مذہب کی سند سچی ہے یا جھوٹی سچی ہے نا اتنی پختہ سند اور کسی کے پاس نہیں ہے تو ہنفی ہم اس لیے کہلاتے ہیں کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ہمیں نبی کی سنت نبی کے شاگردوں سے لے کر دی مرتب فرما دی کتابی شکل میں اور صحابہ کا فہم صحابہ کے شاگردوں سے خلافہ راشدین کے شاگردوں سے لے کر مرتب فرما دیا اور الحمدللہ نبی کی سنت اور شہابہ کے طریقے پر عمل کرنے کا طریقہ ہمیں دکھا دیا اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی تقلید کریں دیکھئے درمیان میں واسطے کی ضرورت ہے یہ میں حرم کر رہا ہوں نا اب واسطہ قابل اعتماد ہونا چاہیے یا بے اعتماد ہونا چاہیے اگر ہم پر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی چھوڑ دیتے تو بھئی ہمارا اعتماد تو بڑا کمزور ہے بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسے واقعات آتے ہیں دس پندرہ سال ہم کسی کو اپنا دوست سمجھتے رہتے ہیں اس کو اپنا رازدار بناتے ہیں لیکن پندرہ بیس سال کے بعد پتا چلتا ہے کہ اصل میں دنیا میں ہمارا سب سے بڑا دشمن یہی چلتا ایسا ہو جاتا ہے یا نہیں تو جس کے ساتھ ہم کئی سال رہے ہیں ہم اس پر بھی اعتماد نہیں کر سکے ہمارا اعتماد چھوڑ گیا تو دین کے بارے میں اگر ہم پر چھوڑ دیا جاتا ہمارا اعتماد تو بڑا کمزور ہے اسی لئے اللہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی نے ہم پر نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعتماد کے قابل کون ہیں وَسْتَابِكُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَاللَّذِي نَتَّبَعُمْ بِأَيْسَانٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ مُحَاجِرِينَ انصار اور تابعین جو ہیں ان سے خدا راضی ہے یہ خدا سے راضی ہیں اور یہ آپ یاد رکھیں کہ تابعین میں سے صرف امام ابو حنیفہ کی فقہ آج ملتی ہے اور کسی تابع کی فقہ نہیں ملتی تو اس پر خدا کی رضا کا سرٹیفکیٹ موجود ہے اللہ کے پیغمبر نے بھی فرمایا کہ بہتریر دمانہ میرا اور میرے صحابہ کا ہے پھر تابعین کا پھر تبا تابعین کا تو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں دیکھ یہ پورا خیرل قرون نظر میں ہے صحابہ استاد ہیں صحابہ تابعین ہم جماعت ہیں اور تبا تابعین شاگرد ہیں یہی تین طبقے ہیں نا خیرل قرون کے تو آپ نے صحابہ کی زیارت بھی کی کون کو نمازیں پڑھتے دیکھا حد کرتے دیکھا روزے رکھتے دیکھا آپ تابعین کی جماعت میں شامل رہے اور تبا تابعین آپ کے شاگرد ہیں اس لیے دین کے مسئلے میں اگر صحابہ میں کوئی اقتلاب تھا یا کسی حدیث میں کوئی اقتلاب تھا تو آپ کے لیے فیصلہ بڑا آسان تھا کیوں آپ صحابہ کو آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ کس حدیث پر عمل جاری ہے اور کس پر عمل جاری نہیں رہا اب انہوں نے جو دین مرتب کیا وہ آنکھوں سے دیکھ کر مرتب کیا اور ہمارے سامنے شحابہ ہیں تابعین ہیں تبا تابعین ہیں ہمارے سامنے یہ ہے کہ چند سندے ہیں بس تو جس طرح ہماری دو آنکھیں ہیں دین کی حفاظت کے دو ذریعے ہیں ایک خیل قرون کا تعمل اور ایک سند امام آدم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کی سند بھی بڑی پکی تھی کیونکہ یا تو صحابی درمیان میں آتا ہے یا تابعی درمیان میں آتا ہے صحابہ بھی سچے تابعین بھی سچے اور پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ ہر تابع سے روایت نہیں لیتے بلکہ جو امام ہیں تابعین میں ان سے روایت لیتے ان سے مسائل عقب کرتے ہیں اور دوسرا تعمل تھا وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا صحابہ کو نوازے پڑتے اس لیے دین کو جس انداز میں آپ نے مرتب فرمایا وہ شک و شبہ سے بالا ہے اور آج اگر کوئی کہے کہ میں نیچرے سے تحقیق کرتا ہوں تو سوائے اس کے کہ سارا دن کوئی پانی بلوتا رہے اور کہے کہ گھی نکل آئے گا تو نکال لے گا نہیں نکلے گا نا کیوں اب ایک پرندے کے دونوں پر ہیں اور ایک کا ایک ٹوٹا ہوا ہے دوسرا کٹا ہوا ہے تو یہ پرندہ دونوں پروں والے کا مقابلہ کر سکتا ہے امام ابو عنیف رحمت اللہ علیہ کا ایک پر تعمل والا بھی قائم اور دوسرا سند والا بھی نہایت پختہ آج تعمل والا پر تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس نہ صحابہ سامنے ہیں نہ تابعین نہ تبہ تابعین راہ سندوں والا وہ کہیں سے زخمی کہیں سے ہی تھی کوئی رابی ضعیب آ گیا کوئی سکھا آ گیا تو جیسے وہ پرندہ جس کا ایک پر کٹا ہوا ہے اور ایک زخمی ہے وہ یہ کہے کہ میری پرواز اس سے زیادہ اچھی ہے جو دونوں صحیح پروں سے اڑ رہا ہے یہ بات کوئی اکل مند آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یا ایک آدمی کی دونوں آنکھیں صحیح سالم ہیں ایک آدمی کی ایک آنکھ تو ویسے ہی نہیں نکھلی ہوئی ہے اور دوسری جو ہے وہ دکھتی ہے اب یہ کہے کہ میری نظر اس سے زیادہ تیز ہے امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خیر قرون کے بزرگ ہیں انہوں نے اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کا فہم ہم تک پہنچایا جس لیے ہم ہیں اہل سنت والجماعت حنفی تو اب اہل سنت والجماعت حنفی کا معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا جس طرح میں نے اپنی مسلک کی نہایت پختہ سلم پیج کر دی اس طرح اگر کسی اور کے پاس ہو وہ پیج کرے تو پھر تو ہم دیکھیں گے لیکن آپ یقین جانے کہ کسی کے پاس اور اتنی پکی سند موجود نہیں ہے دیکھئے آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں نا آپ کو یہ پتہ ہے کہ نبی پاک کی نماز کا طریقہ سب سے پہلے کتنے لکھا بادوالوں کے لیے سب سے پہلے عرمت میں جی سیدنا امام آزم ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کا نام رکھا کتاب السلاح جب وہ مدینہ منورہ کتاب پہنچی تو مدینہ منورہ کے محدثین اس تنے خوش ہوئے انہوں نے اس کا نام رکھا کتاب العروض اور آج وہ کتاب امام محمد رحمت اللہ علیہ کی جامیو سگیر کے نام سے چھپی ہی دنیا میں موجود ہے اس سے پہلے کی کوئی کتاب نماز کی ہمیں دکھا دے تو پھر ہم ماننے کے واقعی بھئی یہ ہم سے پہلے کا ہے اور اگر اس سے پہلے کی کوئی نہ دکھا جکے تو جس زمانے میں انہوں نے نماز کی کتاب لکھی ہے اسی زمانے سے ان کا مسرک چلا اس سے پہلے نہیں تھا تو بارحال ہم ہیں اہل سنت والجماعت ہنفی امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں نبی کی سنت اور صحابہ کے فہم سے آگاہ فرمایا اب میں دو مختصر باتیں ارض کرنا چاہتا ہوں نبی کی سنت پر ہم آمل ہیں ایک بات ذہن میں آئی ایک کتاب میری نظر سے گزری چھوٹی سی کتاب ہے اس کا نام ہے اصلی چھوٹی سی کتاب ہے اس کا نام ہے اصلی اہل سنت کیا نام ہے اور آج کا تو دور یہ ہے کہ جہاں اصلی کا نفذ آجائے معلوم ہوتا ہے کہ مال سارا جالی ہوگا کیونکہ دکان پر زیادہ لمبا نام بھی لکھتا ہے جس کا مال جالی ہو اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کسی نے پوچھا کہ اپنے آپ کو ہنفی چافی کہلانا جائز ہے تو جواب دینے والا لکھتا ہے کہ یہ جائز نہیں ان سے تو عیسائی اور مرزائی اچھے ہیں کیوں دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ عیسائی اپنی نسبت عیسی علیہ السلام کی طرف کر رہے ہیں جو ان کے نبی ہیں مرزائی اپنی نسبت اپنے نبی مرزا کی طرف کر رہے ہیں اور ان ہنفیوں نے اپنے نبی سے تعلق توڑ کر ایک امتی ابو حنیفہ کے ساتھ جوڑ لیا ہے یہ ہے جو اس شخص نے کتاب میں لکھا ہے اب میں آپ سے پوچھا ہوں آپ صرف انفی ہیں یا اہل سنت والجماعت انفی ہیں جب آپ نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا تو اللہ کے نبی پاک سے آپ کا تعلق جڑا یا ٹوٹا تو جو آپ کے بارہ میں یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی سے تعلق جوڑ لیا ہے وہ فساد پیدا کرتا ہے اور جہود بولتا ہے یا آپ نے تعلق توڑ کر فساد پیدا کیا ہے آپ نے تو تعلق نہیں توڑا نا جب آپ نے والجماعت کہا آپ کا تعلق صدیق اکبر سے جڑا یا کٹا خلافہ راشدین سے صحابہ رہل بیعت سے تعلق جڑا یا کٹا اب اگر کوئی یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ان لوگوں نے ابو بکر سے تعلق توڑ کر ابو انیفہ سے جڑا ہے حضرت عمر سے تعلق توڑ کر ابو انیفہ سے جڑا ہے تو وہ ہم پر ایک جھوٹ بول رہا ہے ارضام تراشی کر رہا ہے ہمارا اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت اللہ تعلق قائم ہے نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیعت کے ساتھ تعلق قائم ہے امام ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تو ہمارا تعلق اتنا ہی ہے کہ انہوں نے ہمیں نبی اور ہمارے پاک پیغمبر میں کئی فرق ہوئے ہیں میں اس وقت صرف دو تین ارض کروں گا مختلف طور پر پہلا فرق یہ ہے کہ پہلے نبیوں کی مثال موسمی پولوں کی مثال تھی جیسے سردیوں کا پول سردیوں میں تو خوب رونک دکھاتا ہے اور مالی بھی اس کی اچھی طرح نگاپانی کرتا ہے دوپیر کو فوارے سے پانی ڈال رہا ہے کبھی اسے خات جال رہا ہے کیوں؟ یہ پول اپنی رونک اور بہار دے رہا ہے لیکن جو ہی گرمیوں کا زمانہ شروع ہوا تو اب اس کی پنکڑیاں علیہ دا اس کے پتے خوشک وہی مالی جو سردیوں کے موسم میں خوارے سے اوپر پانی دار رہا تھا اب وہ اپنے ہاتھوں سے اکھار کر سکھو پھینک دیتا ہے اور وہاں گرمیوں کے موسم کا پول لگا دیتا ہے تو پہلے انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں جو تھی وہ اپنے اپنے زمانہ کے لیے تھی اپنے اپنے زمانہ میں انہوں نے رانک اور بہار دنیا کو دکھائی لیکن جب ایک کا زمانہ گزر گیا دوسری شریعت آگئی تیسرے نبی آگیا وہ اور شریعت لے کر آگئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مثال صدہ بہار پھول کی ہے جو ہر قید سے آزاد ہے گرمی ہو سردی ہو بہار ہو خزان ہو کوئی علاقہ ہو ہر علاقے میں ہر موسم میں وہ اسی بہار سے اپنی رانک دیر دنیا کو رانک بکتا ہے قیامت تک کے لیے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے یہی وجہ ہے کہ پہلے نبیوں کی شریعتیں محفوظ نہیں رہی آج عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں ہماری مردم شماری سب سے زیادہ ہے ہم ان سے یہ بتالبہ کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے عیسائی مل کر ہمیں یہ بتا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سجدہ کس طرح کرتے تھے اور سجدے میں کون سی تصویر پڑا کرتے تھے چاروں انجیلیں پڑ جائیں عمال کی کتاب پڑ جائیں سارے خطوط پڑ جائیں سارے پادری کٹے ہو جائیں وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سجدہ کس طرح کیا کرتے تھے سارے یہوتی مل کر آج ہمیں یہ نہیں بتا سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام دن میں کتنی رکت نماز پڑتے تھے اور نماز شروع کہاں سے کرتے تھے ختم کت بات پر کرتے تھے آج جو ہمارے پاس تورات ہے وہ پانچ ہچوں میں ہے کسی ایک حصے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی نماز کا طریقہ درجے نہیں ہے اور بلکہ وہ تورات جو ہے بیچاری وہ تو ہمیں چیز سیکھ کر کہتی ہے کہ مجھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا یہ تو بعد میں لیکھ کر مجھے موسیٰ علیہ السلام کے نام لگا دیا گیا ہے قرآن نے صاف کہا ہے چنانچہ تورات کا پانچمہ حصہ استثناء اس کا پتیسمہ باب آپ پڑھ کر دیکھیں اس میں یہ فکرہ لکھا ہے اردو ترجمے میں سو موسیٰ مردِ خدا بیعتِ فغور میں فوت ہوا اور وہیں اسے دفن کر دیا گیا پر آج اس کی قبر کا نشان تک کسی کو معلوم نہیں ہے اب دیکھئے یہ تورات میں لکھا ہوا ہے کوئی اکلمان یہ کہے گا کہ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھی ہے کہ میں مدتِ بیعتِ فغور میں دفن ہوں اور میری قبر کا نشان کسی کو یاد نہیں ہے یہ جملہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تورات تو اس زمانے میں لکھی گئی ہے جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام تو کجا ان کے مزار پاک کا نشان بھی دنیا سے مٹ چکا تھا اور باوجود اس کے کہ دنیا میں جہودی موجود تھے وہ اپنے پیغمبر کی قبر کا نشان بھول چکے تھے تو اب اتنا عرصہ بعد لکھی کتاب کو موسیٰ علیہ السلام کے نام جوڑنا یہ بات غلط ہے تو خیر عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ کسی پہلے پیغمبر کی صیرت محفوظ نہیں ہے لیکن آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے بارہ میں ہمارا دعویٰ آج بھی ہے اور قیامت تک ہے کہ آپ کی صیرت کا ایک نکتہ بھی گم صیرت کے وہ چھوٹے چھوٹے پہلو جو کسی بڑے سے بڑے شہن شاہ کے بھی تاریخ نے محفوظ نہیں رکھے موسیقی